آہ میں پلیز بہت 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 شکریہ آپ تمام خواتین و حضرات کا یہیں یہیں اسی جگہ کر رہے ہیں اسی اسی جگہ کر رہے ہیں سر بلکل اسی جگہ ذرا بہر آپ آپ تمام تشریفہ کیے پلیز پلیز ہاں ہاں بلکل مل سکتی بلکل مل سکتی جی میں بہت شکریہ آپ بہت شکریہ بہت شکریہ تشن کرنا ہوئے تائم ہمارا ہے دشان دیشان آبا کو جی بہت بہت شکریہ معزوز خواتین و حضرات بڑائے میربانی آئیے ہاں ہاں بالکل جناب آپ تمام خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ بڑائے میربانی سٹیج سے سامنے تشریف رکھیں آپ سب ہمارے بہت بہت شکریہ آپ کا خفیف مخفی کی خواب بیتی جی آپ آپ کو بالکل لے کے در پیچھے سے لے جاؤ پیچھے سے لے جاؤ جی 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 آپ شابش دیشان بیٹا آئیے مرزا صاحب اس کو سنو کسی سویپر کو بھی بلوالو نا اٹھا لے چیزیں آئیے 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 بھی ازیسا معزوز خوادین و حضرات بڑائے میربانی سامنے تشریف رکھئے اپنے نشستوں پر تشریف رکھئے ہیں بڑائے میربانی ہم پروگرام کا آغاز کریں گے جی سر آئیے بہت بہت شکریہ سر فراسد رزوی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے بہت اچھا پروگرام اب میر کی تین صدیوں میں آپ نے تشریف ابزال صحیح صاحب آپ کا شکریہ جی اور انگزیب صاحب بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات غلام باغ کے مصنف مردہ اتحر بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے یہ کہنے میں بھی باق نہیں کہ آپ ہمارے اہد کے سب سے منفرد فکشن نگار ہیں آپ فلسفے کے استاد رہے آپ نے ٹی وی کے لیے متعدد سیریل لکھے آپ کے افثانوں کا ایک مجموعہ بے افثانہ کے نام سے شایع ہوا دو ہزار چھے میں آپ کا پہلا ناول غلام باغ کے نام سے منظر عام پر آیا یہ اردو ناول کی تقریباً ڈیڑھ سو سالہ تاریخ میں ایک بڑا واقعہ تھا یہ اردو میں انٹی ناول یا نئے ناول یا پوسٹ مارڈرن ناول کی ابتداء تھی آپ کے ناول میں مختلف علوم و فنون اور آرٹ کی سرحدیں آپس میں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور زبان کی شکست و ریخت کا عمل بھی نظر آتا ہے آپ کا دوسرا ناول صفر سے ایک تک دو ہزار گیارہ میں اور حسن کی صورتحال دو ہزار چودہ میں شایع ہوا گلشتہ برس دو ہزار بائیس میں آپ کا ناول چوتھا ناول خفیف مخفی کی خواب بیتی منظر عام پر آیا جسے آج آرٹس کونسل کراچی آرٹس کونسل نے دو ہزار بائیس کی بہترین اردو کتاب کے اوارڈ سے بھی نوازا ہے معلوم نہیں ہمارے کسی بزرگ عدیب نے کس لمحے میں اور کس تناظر میں یہ بات کہی تھی کہ ایک ناول تو ہر کوئی لکھ سکتا ہے کیونکہ ایک زندگی ہر ایک نے گزاری ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے کسی نے ایک زندگی گزاری ہو اور وہ لکھنا جانتا بھی ہو تو وہ جو لکھ سکتا ہے وہ قصہ یا کہانی ہوتی ہے ناول نہیں ہوتا ہر فکشن میں کہانی ہوتی ہے لیکن ہر کہانی فکشن نہیں ہوتی فکشن کہانی کا آرٹ ہے مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم ان سے فکشن پر فکشن کی موجودہ صورتحال پر اور ان کے ناولوں کے متعلق گفتگو کریں گے مرزا صاحب آپ نے پہلے ٹی وی ڈرامے لکھے اور بہت کامیاب ڈرامے رہے آپ کے نشیب اور دلدل جیسے ڈرامے پھر ٹی وی کے ذریعے سے آپ کو ایک وسیع آرڈینس مجھے اثر تھی پھر آپ نے ناول ناول کی طرف اپنے تخلیقی اظہار کے لیے آپ ناول کی طرف کیوں آئے ڈرامے کو چھوڑ کر شکریہ اور انگزیب صاحب میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی جو ساری تخلیقی زندگی ہے جب سے میں نے فکشن افسانے کی شکل میں لکھنی شروع کی اگر وہاں سے میں اس کا آغاز کروں تو وہ سارا عمل جو فکشن کہلاتا ہے میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں وہ میرے دیگر جو ساری علوم اور دوسرے جو میرے ذہن کے سوالات ہیں اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے تو جو ٹوٹل ایکسپیرینس ہے انسان کا اور میرا بھی جو رہا وہ سائنس فلسفہ تاریخ ان سب سے وہ مل کے بنتا ہے تو ہوا یہ کہ گریجولی مجھے میرے لیے ایک سوال جو ہے وہ بہت بے حد اہمیت کا حمل بن گیا وہ تھا جو آپ سمجھ لیں کہ انسانی زبان کا لینگویج کا جو ایشو ہے پچھلی جو صدی ہے اس میں جو انٹائر جو فلسفی کا سین ہے اس میں جو ایک سوال سب سے بنیادی ہے وہ یہی ہے جس اس کا تعلق لینگویج ہے تو یہ جو میسٹری اف لینگویج ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں نے شروع میں تو یہ سوال اس طرح نہیں تھا مطلب سانے وغیرہ لکھے لیکن یہ میں بات آج یہاں پہ کر دینا چاہتا ہوں کہ فکشن کو میں نے اس حوالے سے استعمال کیا انہیں وے اور خصوصاں نوول کو کہ جو نیریٹیو فکشن ہے یعنی لینگویج کی یہ جو ڈائیمنشن ہے جس کو نیریٹیو کہتے ہیں اور ایک نون نیریٹیو ہے اس کو اگر اس کے اندر سے انسان تجربہ کرے تو اس سے کیا سمجھ میں بات آتی ہے تو یہ ایک سنگل موسٹ امپورٹنٹ کہہ لیں کہ جو ایک موٹیو ہے جو میری تمام فکشن رائٹنگ میں چلتا ہے تو کیسے ایک دنیا تقلیق ہوتی ہے جو پیور امیجینیشن سے بنتی ہے اس میں جو سپیس ٹائم کیسے بنتا ہے اس میں وایس جو ہے یا کردار کیسے سامنے آتا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ساری فکشن کے جو انگریڈینٹس ہیں تو اس میں مجھے یہ بات گریجولی سامنے آ گئی کہ نوول ایک پروز میں اظہار کا ایک ultimate ذریعہ ہے یعنی وہ آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی سطح پہ جا سکتے ہیں کچھ بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال سامنے لاتے ہیں اور یہ ایک حیرت انگیز ایک possibility ہے جو نوول ہمیں فرام کرتا ہے تو ایک تو یہ جو language کو question ہے یہ ایک dominant میرے لیے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ بات باتیں ایسی ہیں جو وہ اگر theorize کی جائیں تو وہ پھر پیور philosophy میں چلی جاتی ہیں لیکن یہ یعنی اگر آپ نے پوچھا کہ میں ڈرامے سے ادھر کیسے آیا تو ڈراما بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک narrative ہے فکشن کی شکل ہے تو اس سے novel پہ آکے میں اسی لیے ٹھہ رہا ہوں کہ یہ یعنی انسانی اظہار جو ہے اور ایک پوری دنیا دوسری نئی دنیا کی جو تقلیق ہے اس کو جس طرح یہ میڈیم جو ممکن بناتا اس طرح اور کوئی نہیں تو یہ سلسلہ پھر چل رہا ہے تو اس میں جو یعنی وہی جو دیگر میرے سارے مسائل ہیں وہ سارے اس کے اندر explore میں کرتا ہوں آپ نے زبان کو ایک کردار کے طور پر پیش کیا ہے اور زبان میں بھی تجربات کیے تقنیق میں بھی آپ نے بہت زیادہ تجربات کیے اور آپ نے اپنے ایک interview میں کہا تھا کہ جس novel میں تجربہ نہ ہو وہ popular novel تو ہو سکتا ہے عدوی novel نہیں ہو سکتا تو آپ تجربے کو اتنا ضروری کیوں سمجھتے ہیں اور کیا اس طرح اردو کا بیشتر novel تو کیا آپ اسے تسلیم نہیں کرتے وہ تو popular novel ہوگا عدوی novel نہیں ہوگا دیکھیں اس میں میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرا popular novel سے کتن کوئی دشمنی نہیں ہے not at all بلکہ میں خود پڑھتا ہوں جو popular writer ہے مطلب thriller بغیرہ میں پڑھتا ہوں اور کہانی کا جو craft ہے وہ جیسے ان لوگوں کے پاس ہے شاید کم دوسرے literary fiction والوں کے پاس ہو اس میں البتہ یعنی فرق ہوتا ہے میار کا تجربے کی جہاں تک بات ہے تو اس term کو کافی میرا خیال ہے misuse کیا گیا ہے جو novel آپ کے جو ایک روایتی انداز ہے اس سے ہٹا ہوا ہو تو اس کو ایک soft طریقے سے کہتے ہیں یہ تجرباتی ہے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر novel ہی literary جو ہے وہ ایک سطح پر تجربہ ہی ہے اس میں ایک چیز کو جو ویجولائز کرتا ہے رائٹر اس کو ایک ایک ہائپوثیٹکل ہی لیتا نا تو اس کو کیا وہ نتائج پیدا کرے گا in that sense it is an experiment also to experimental ہونا جو ہے وہ ایک سطح پر ہر creative fiction کا ایک بنیادی میں سمجھتا ہوں دوسرا ایک اور بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے تمام literary forms یا even art forms پر بھی یہ لگوا آتی ہے کہ کچھ writings وہ ہوتے ہیں جو کہ اس genre کی جو possibilities ہیں اس کو ایک سپلور کرتے ہیں اور دوسری وہ ہیں جو کہ اس کے اندر جو چل رہا ہے اسی کو فالو کر کے کامیاب ایک چیز لکھ دیتے ہیں تو میرا مسئلہ novel بزات خود ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ language کی کونسی dimension ہے narrative ہے لیکن اس کے اندر جو امکانات ہیں وہ لا مدود ہیں اب یہ آپ پر ہے کہ اس کو دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ جا سکتے ہیں تو اس سطح میں novel کی جو دو باتیں بنیں گی ایک تو ایک successful novel within جو چل رہا ہے framework دوسرا یہ کہ جو novel کی form کو اس کے genre کو نئی اس کے اندر کوئی چیز دریافت کرتا ہے تو یہ جیسے آپ نے metafysics meta fiction کی بات کی تو اس سطح پر وہ جو language کے ساتھ میرا ایک مسلسل مسئلہ ہے وہ پھر بن جاتا ہے کہ میری fiction کے اندر وہ reflexivity جسے کہیں گے یا self referentiality کہیں گے وہ آتی ہے کہ ایک writing چل رہی ہے اور اس writing کے اوپر اس کو بھی ایک بندہ یا ایک وائس یا ایک observer دیکھ رہا دیکھ رہا تو اس طرح یہ سارا سلسلہ چلتا ہے تو میرے لئے ذاتی طور پر یہ بڑا satisfying ہے کہ philosophy کا جو by the way میرا خیال ہے یہاں ہمارے ہاں philosophy نام کی چیز کوئی نہیں ہے creative سطح پر چالیس سال میں نے پڑھایا اب یہ بات تھوڑی سی ہٹ کے آ رہی ہے تو کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے کہ کسی colleague نے مجھے آ کے یہ کہا کہ جناب یہ دیکھیں یہ جو metaphysics کا یہ question ہے یہ کیسے ہیں میں تو حیران ہوں تو لوگوں کی کوئی interest نہیں خیال یہ ایک لمبی کہانی ہے تو وہ ساری جو کمی ہیں وہ مجھے اس یعنی novel writing میں وہ ملی ہے دوسری ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہمارے علوم کا تعلق ہے یا یہ ساری جو آپ کی so called higher education ہے اور یہ وہ اس میں ہم ایک imitative model کے اندر ہیں western theory کو یا western science کو as a commodity ہم لیتے ہیں اس کے اندر creativity کوئی نہیں ہے تو اگر یہ ساری بات اگر ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ novel کی جو form ہے that is a way of philosophizing also in this part of the world ادھر جو میں یہ انگریزی کا عادی ہو I'm sorry یہ شاید نہیں بولنا چاہیے لیکن یہ کہ یہ اس کو میں ایک philosophical enterprise بھی سمجھتا ہوں تو یہ جب میرا سارا چل رہا تھا تو اس میں ایک البتہ بات جو ہے وہ میں نے اپنے اوپر بڑی consciously یہ پابندی یا کہہ لیں کہ ایک بہت لگائی کہ بے شک کہ اس کے پیچھے جو میرے محرکات ہیں وہ کہیں conceptual ہے وہ یعنی وہ philosophical ہیں لیکن کہیں بھی fiction کے اندر میں جو لکھوں اس میں کوئی سیدھی سیدھی تھیوریاں بیان کرنا نہیں آئے گا that should not be the case تو وہ میرا خیال ہے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں نے نہیں کیا لیکن آپ اس کی اگر ڈیپر سپیس میں جائیں تو آپ کو جو basic question of human existence ہے space and time ہیں اور دوسری جو ساری human conflicts ہیں یہ سارے اس کے اندر چلتے ہیں دوسرا میرے سامنے ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ یہ کہ literature نے especially fiction poetry پہ میں کچھ نہیں کہا سکتا پچھلے اڑائی ہزار سال سے لے کر اور آج تک وہ تقریباً اسی بنیادی classifications میں اور اسی بنیادی conflicts میں اور اسی انداز میں ہیں ارسٹوٹل کی جو poetics ہے اس نے جو گریک tragedy گریک ڈراما کی جو وہ پوری ایک وہ model بنا دیا وہ پوری دو ہزار سال کو dominate کرتا ہے جس میں آپ good guys and bad guys بلی بات کیا آپ نیکی کا ساتھ دے رہے ہیں اور بدی کو بالاخرد جو ہے وہ شکست ہونی ہے اس کے انتیجے میں catharsis ملتا بغیرہ اب یہ ایک بڑی دلچسپ بیس ہے کہ یہ جو ارسٹوٹلین poetics ہے اس نے خاصا محدود کیے رکھا ہے انسانوں کو پروز کی possibilities سے فکشن کی اب یہ novel اسی لئے پیدا ہوا نو بیسٹ کے اندر کہ وہ اس کو break away کرنا چاہ رہے تھے تو اس سطح پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے کچھ بات ہم براہ راہ صاحب کے نابلوں کے بارے میں کر لیتے ہیں کہانیاں بہت ہوتی ہیں ہمارے آس پاس بہت سی کہانیاں پڑی ہوتی ہیں کہانی فکشن کیسے بنتی ہے مثل غلام باغ کی اپنی ایک کہانی ہے کبیر میدی کی اپنی ایک کہانی ہے جاور اتائی کی بھی اپنی ایک کہانی ہے اور نیلے ریجسٹر اور محکم کے گتھلے کی بھی ایک کہانی ہے یہ ساری کہانیاں آپ کو کہیں آس پاس حقیقی زندگی میں ان کے کچھ اجزاء ملے یا یہ ساری کی ساری آپ کے تخیل کی پیداوار ہیں میں نے جو بھی فکشن لکھا ہے اس میں یہ بات دلچسپ ہے یہ پچھلے دنوں میں بلکہ آج کل ہی پڑھ رہا ہوں جیمز جوائس کی جو نیو بیوگرفی ہے جو نیو بیوگرفی ہے تو وہ پڑھ کے میں نے پہلے بھی خد دیکھا تھا اس کو خاصی مجھے حیرت ہوئی کہ اس بندے نے اس کی جیمز جوائس کی جو لائف میں جو ایکچول کریکٹر ہے اس کی فیملی اس کے دوست وہ ڈبلن میں جو کچھ ہوا سارا اس کو ایک ایک کر کے یولیسس جو اس کا یا فننگان ویک جو نوول ہے یا ایون وہ پوٹریٹ آف اللہ تو اس میں وہ پن پوائٹ کیا کہ اچھا یہ وہ تھا یہ وہ تھا یہ وہ تھا اور وہ سارا یہ اچھا اسی طرح اچھا اسی طرح گارسیا مارکیس کا بھی یہ تھا کہ وہ بھی کافی یعنی اس کی آٹو بیوگرافک قسم کی صورتح اچھا میرا خیرہ خیرہ ان عظیم ناولے سے اس طرح کوئی مقابلہ تو ہے ہی نہیں لیکن یہ میری جو بھی تقلیقی عمل ہے اس میں کرداروں کی سطح پر میرا حالا تمام جو کردار ہیں اس میں کوئی کوئی چار فیصد ہوں گے جو کہ زندگی میں میں نے واقعی دیکھے یا اس طرح ادر وائز اٹس پیور ٹوٹل امیجنیشن اور وہ اپنے آپ ہی آتے ہیں آپ نے بیجان اشیاء کو بھی دیجی آپ اس میں یہاں پر وہ میرا جو ڈرامے کا دور تھا نا اس نے میرا خیال ہے مجھے بڑی میری ٹریننگ کر دی کہ جو کردار سازی ہے وہ جو میں اتنا اسا ٹی وی کے ڈرامے لکھتا رہا تو اٹ کمز ملہ وہ افرٹلیس میرے ذہن میں آ جاتی ہے اور سکریم پلے کی تقنیق بھی آپ نے سوال دیا ہاں وہ کردار آ جاتا ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو کریکٹر میرے ذہن میں آتا ہے وہ اپنی پوری ٹوٹیلیٹی میں آتا ہے یعنی وہ اس کی کیا زندگی ہے یہ دائم بائیں everything پاسٹ اس کا آگے کیا تو اس کے انتیجے میں نا ایک بڑی دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوتی تھی کہ جب میں ٹی وی پلیئز لکھتا تھا تو اس میں وہ کریکٹر جن کو وہ کہتے ہیں جی یہ ڈمی ہے کہ جی یہ چپڑاسی آ گیا جی اس نے میز پر چیزیں رکھی دو باتیں کی چلا گیا تو میرے لیے وہ جو ہوتا تھا وہ پورا ایک بندہ پوری فل یعنی اس کے مینرزم everything تو اس میں پھر یہ بڑا پروڈیوسرز کے لیے مسئلہ بن جاتا تھا کہ جی یہ تو تسی دو فکریں نہیں لے گا نظری بڑا چنگا ایکٹر شاہید ہے حسن کی صورتحال میں آپ نے کچھ بے جان اشیاء کو بھی تو کریکٹر بنا دیا وائن کی بوتل بھی کریکٹر ہے پیپر ویٹ بھی کریکٹر ہے گول میز بھی کریکٹر ہے تو کیا اشیاء کے بغیر کلیت نہیں بنتی وجود کی نہیں ہے اس بات کی وضاحت جو ہے نا اسی نوول میں جو ایک اور وائس میں نے جو ایک میٹا وائس بنائی ہے جو ایڈیٹر حیرت مدیر حیرت کا جو ہے جو اس ساری نیریٹیف وہ اپنی کومنٹ دے رہا ساتھ ساتھ وہ جو آ رہا نا تو وہاں پر یہ بات ایکسکلین ہوتی ہے کہ یہ ہم کیوں چیزوں کی تاریخ لکھ رہے ہیں تو وہ بڑی مثال مزے کی ہے کہ کم از کم میں نے تو دیکھا ہے کہ بچپن میں ہمیں ایک لکھایا کرتے تھے مضمون ایک ٹوٹی کرسی کی کہانی ایک کھوٹے سکھے کی کہانی تو وہاں سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ اتنا کومن بات تھی کہ اشیاں جو ہیں وہ ان کی ایک اپنی ہسٹری ہے جو ان کی اردگرد ہیں تو اس لحاظ سے وہ جو انسانی تاریخ ہے کسی پیس اف فرنیچر کے اردگرد وہ اس کے اندر بھی ریکارڈڈ ہے اس کے اندر بھی موجود ہے تو وہ ایک لٹری ٹروپ کے طور پر یا ایک طریقہ وہ اس میں وہ میں نے یوز کیا تو اس میں وہ ایک میگا فون کی کہانی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ایک گول میز کی گول میز کی ہے بیپرویٹ کی تو یہ ساری جو مختلف اس کے علاوہ اس میں تو وہ ناموں کا بھی ہے کہ ایک ہی نام جو ہے وہ کئی افراد کا ہے کئی کریکٹرز کا ہے تو اس سے میں ایک کریکٹر سپیس کا الویون کریئٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ من سعید کمال ہے تو وہ چھے سات بندے ہیں جو سعید کمال جی تو وہ ایک ایک فضاء بناتا ہے جو کہ بڑی انیویل ہے اور بڑی سریلیسٹک ہے اچھا اب یہ جو اس نوول میں سریلیزم کا ذکر آگیا ہے نا تو وہ میرا خیلہ اس کا ذکر یہاں کرے تھوڑا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری فکشن جس کو آپ ریالیزم کہتے ہیں یا حقیقت پسندی تو ریالیزم لیٹریچر یا ریالیزم فکشن یہاں ایک فکشن کیونکہ وہ بھی ایک ریڈکشن ہے وہ بھی اس سے اخذ کی ہوئی ٹوٹیلٹی سے ایک خاص کارب آؤٹ کر کے آپ نے ایک ٹکمی بنی بنائی مکمل کہانی بنائی ہے حقیقت یہ جو جو کچھ چل رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ سریلیزم کے زیادہ قریب ہے محسن یہ دیکھیں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں تو اس واقع کی اس ایونٹ کی جو گزر رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے آپ کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے درجنوں دوست بیٹھے ہیں تو اس جگہ کی اصل حقیقت کیا ہے وہ کوئی جرنلسٹ لکھ دے گا کہ جی وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں وائنڈ اپ کرو جی ٹائم تھوڑا ہے میں ایک سوالات میرے پاس زیادہ ہے تو وہ جو اصل میں گزر رہا ہے وہ اس میں سے حقیقت نگاری کی جاتی ہے وہ بھی مسنوئی ہے اور جرنلزم اس کو کہہ کہ کہ یہاں وہاں پہ کانفرنس ہو رہی تھی لوگ بیٹھے تھے فلاہ بندہ بول رہا ہے اور اسی طرح جو پرسپیکٹیو ہے وہ کسی ایک ہی مقام کو بدل کے رکھ دیتا ہے مثلا ہم یہاں سے یہ سارا ویجن دیکھ رہے ہیں پرسپشن ہے اگر فرض کر رہے ہیں کہ میں ادھر سرلکبال کھڑا ہوکے دیکھوں تو ٹوٹلی دیفرنٹ لیکن سٹل یہی کچھ ہی ہوگا وہ بھی انریال تھی نہیں ہوگا ایک سوال آپ کے خفیف مخفی کی خواب بیٹی کے بارے میں کہ پہلے ناول میں آپ نے انسان کی تاریخی اور وجودی صورتحال کو بیش کیا اور اس ناول میں آپ مابد طبیعت اور پیرا نارمل سیکالوجی کی طرف کے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ وہ پیرا نارمل اس کی دو ایکچولی بیگراؤنڈ ہیں ایک تو یہ کہ ایک کافی دور میری زندگی میں رہا ہے کہ جب میں اس سبجیکٹ کو جو پیرا سائیکالوجی پیرا نارمل ہے اس میں بہت ہی انٹریسٹڈ ہو گیا کیونکہ اس کے پیچھے بات یہ تھی کہ اگر ایک بھی ایسا مظہر جو ہے وہ حقیقی ہے کہ مثلا کوئی بندہ اپنی پیور وہی سائیکو کائنیسیس جیسے کہتے ہیں اس کی مدد سے اس بوتل کو اٹھا کے ادھر ہلا سکتا ہے تو یہ فیزکس کے تمام لاز کو بیڑا غرق کرتا ہے تو ایڈ سٹریک ہے تو اس سے میں پھر کافی پڑھتا رہا ہے اس کو جتنا کچھ اویلی بل لیکن پھر میں ایک وقام پہنچا جس کو آپ کہیں گے کہ وہ ایک سکیپٹک اور بلیف اور نون بلیف کی پوزیشن تو وہ سارے جو میرے تجربات تھے وہ خفیف مخفی کی خواب بیتی جو ہے اس میں تھے لیکن اس میں یہ اگین بات ہونی چاہیے کہ میرے سارے نوولز میں ویسٹرن ڈسکورس جو ہے وہ جب یہاں آتا ہے تو اس کی کیا شکل بندی ہے وہ سب چلتا ہے مثلا کبیر مہدی کا مسئلہ تھیوری ہے ویسٹرن تھیوری ہے صفر سے ایک میں وہ ڈیجیٹالائزیشن اور یہ نیو جو ہے یہ ہے حسن کی صورتحال میں وہ فلم ہے اور وہ میڈیا ہے اور وہ سارا جو سریلیزم ہے وغیرہ اور اس میں وہ پیرا سائکالوجی تھی جس طرح سے یہ ویسٹ میں پریکٹس ہوتی ہے اور جس طرح یا ہمارے جن بھوتا اور یہ طویز دھاگے اور یہ تو وہ ڈسکورسز ویسٹرن ڈسکورسز جب یہاں آتے ہیں تو وہ کیا شکل اختیار کرتے ہیں یہ فکشن کا میرا ایک بیسک کنسر وان آف دی بیسک کنسر میں ایک آخری سوال آپ سے کروں گا آپ نے ویسٹرن ڈسکورس کی بات کی ہمارے خطے کی مقامی صورتحال کے بارے میں جو ناول انگریزی میں لکھے گئے وہ دنیا میں بہت زیادہ پڑے گئے اس کی ایک وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ انگریزی عالمی زبان ہے لیکن کیا اثر نہیں لگتا کہ اردو کی بجائے انگریزی ہماری ترجمان بن گئی ہو آپ بطور فکشن نگار اس صورتحال کو کیسے دیکھیں گے ہاں یہ ایک ایشو ہے خاص طور پر میرے خیال ہے کہ جو میرے کنسرن ہیں مرد میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں وہ اس نویت کے ہیں کہ شاید وہ انگریزی میں کیونکہ سارا جو میری دوسری سٹڈیز ہیں وہ ساری انگریزی میں ہیں یا کبھی فرنچ میں ہو جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ فکشن میں جو اردو میں شروع کی کیونکہ جب میں نے لکھنا شروع کیا اس وقت ویسے بھی یہاں پر انگریزی فکشن کا کوئی اتنا نہیں تھا کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس میں کسی خاص یعنی چوئس کا کوئی اتنا سٹریس نہیں کروں گا یہ انگریزی بھی ہماری زبانوں کے اندر موجود ہے لیٹس ایکسپٹ ایٹ اگر اس میں کوئی لکھنا چاہتا ہے تو لکھیں اور میں نے ویسے کام شروع کیا بھی ہوا ہے اگر وہ مکمل ہوا ہے اب کونسا کس موضوع پر آپ کرناول کوئی نیا آرہا ہے اور سنا ہے کہ آپ پنجابی میں بھی کوئی لکھ رہے ہیں ہاں یہ ایکشولی اس میں ہوا یہ کہ 2014 میں میں نے نا کوئی چار پانچ کام کٹھے شروع کر دیا تو اس میں ایک یہ ہی تھا جو خفیق مکفی والا اس کے علاوہ تو وہ شاید کوئی اتنا دانشمندانہ فیصلت نہیں تھا لیکن وہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ بچے جب اتنے مزامین پڑھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں کہیں ملٹی ٹاسکنگ کرتے رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اب یہ ہوا ہے کہ وہ کافی تین چار کتابیں جو ہیں وہ مختلف سطحوں پہ ہیں کوئی دو سو صفے کو پانچ سو کوئی اس طرح کا معاملات ہیں تو اس میں سے ایک جو ہے وہ میرا خیال تو تھا کہ اس اس کا نام تو تھا وہ ابھی میرے کی بات ہو رہی تھی نازک ہے بہت کام نازک ہے بہت کام یہ اس نویل کا ٹائٹل ہوگا تو اس میں میں نے اپنے یہ جو دو کام میں نے کیا نا ایک اکڈیمیا میں فلسفہ پڑھانا اور دوسرا ساتھ ٹیلیوین پلیئیز لکھنا تو اس کے نتیجے میں جو دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی وہ ایک طرح کہہ لیں کہ وہ اس کی ایک سپیس ٹائم ہے لیکن وہ انٹریسٹنگ ہے سارا بہت شکریہ بیک صاحب باتیں بہت ہیں سوالات بہت ہیں موضوع بہت وسیع ہے لیکن ہمارے پاس وقت بہت میں ہے بہت شکریہ بے ہوگا بہت شکریہ للا teaches موسیقی موسیقی موسیقی